بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی اب سوال یہ ہے حکومت فیصلہ کرنے کے لیے کتاروں کا انتظار کیوں کرتی ہے جب تک آر دس پولیس اہلکار خدا نہ خاصتہ نہیں مرتے اور سات دن تک جیٹی روڈ بند نہیں ہوتی تو اس وقت تک ٹی ایل پی کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوتا اور اب ملک میں جب تک پیٹرول کی کتاریں بارڈر تک نہیں پہنچ جائیں گی پم مالکان سے مذاکرات بھی نہیں ہوں گے اور جب فیصلہ ہوگا تو بھی عوام کی جیب کٹے گی حکومت ہے کہاں اگر یہ ہے تو ڈالر سے لے کے پیٹرول تک ملک کی ہر چیز بے کابو کیوں ہے کتاریں کیوں لگیں ہیں یہ مارا آج کا ایشو ہوگا اور وزیرا نے چند دن پہلے کرزوں کے بارے میں کہا تھا اب جہاں ہم پہنچ گئے ہیں ہمارے لیے اتنا ضروری ہے کہ اس ملک میں ٹیکس کلچر ڈیولپ ہو کیونکہ اب ہماری ملک کی سسٹینبلیٹی ہے وہ اٹس ٹیک ہے ہم ایسے چالی نہیں سکتے آگے کرزے لے لیے اتنے پچھلے دوزار آٹھ سے اور دوزار اٹھارہ کے بیچ میں چار گناہ زیادہ پاکستان کا کرزہ بڑھا ہے میں کئی دوہاں احران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کو تو سزائیں ملنی چاہی ہیں اس وقت کہ آپ نے کیسے چھٹ ٹریلین سے دس سالوں میں پاکستان کا کرزہ لے گئے آپ تیس ٹریلین پہ اب سوال یہ ملکی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ اس حکومت نے لیا کرزے تیس ہزار ارو روپے سے پچاس ہزار ارو روپے ہو چکے ہیں تین سال میں بیس ہزار ارو روپے کرزہ بڑھا تو اب کیا کرنا چاہیے ہم یہ بھی ڈسس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا پرگرام میں دوبارہ خوش آمدید عواج صاحب تشریف رکھتے ہیں صاحب کے ساتھ ان کا تعلق ہے ناز بلوش صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان پی بس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور رومینہ خوشید عالم صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے رومینہ صاحبہ ایشو سمپل یہ ہے کہ پیٹرول مالکان یہ چاہتے ہیں کہ ان کا منافع نو روپے لیٹر ہونا چاہیے گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ تین روپے اکانوے پیسے آپ لے رہے ہیں پہلے ایک روپے اور پڑھا دیتے ہیں پانچ روپے ہو جائے گا تو یہ تو اب عوام کے حق کے لیے کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں نا اگر یہ نو روپے پڑھا دیتے ہیں تو عوام کو تکلیف ہوگی تو اس پہ تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کو آپ کو چاہیے کیپٹی شیٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جارید صاحب اپنے پروگرام میں مددو کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب ہی دیکھ رہے ہیں کہ آج کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں اور کس طرح سے حکومت یہ نا اہل حکومت چل رہی ہے باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بس بہت سارے تو یہ وہی حالات ملک کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے اس ملک کو بنانا رپبلک بنا دی ہے کبھی وزیراعظم صاحب آپ کے انٹروم میں سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو سوچتا ہوں کہ یہ کیا چار گناہ کرزے لے کے ان کو تو سزائے دینی چاہیے بلکل سزائے دینی چاہیے اپنے وزیروں کو تو دیں اپنے آپ کو بھی دیں کیونکہ ترور آؤٹ جو جو چیزیں وہ کرتے آئے انہی سے وہ یوں ٹرن لیتے آئے اس کے بعد اگر آپ بلکل سٹریٹ اوئے اگر میں پوائنٹ کے اوپر آؤں تو آپ پیٹرول پمٹ کا حال دیکھیں روز جو نیا ہر تھوڑے دنوں بعد ایک بم گراتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے پیٹرول ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آگے ایک تھوڑا سا کانفلیکٹ ہے گورمٹ اس کو ختم نہیں کرتے دیکھیں وہ کانفلیکٹ جو انسا ہے وہ پیٹرول پمٹ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہاں تو ہونا کہ ایک دن میں پتا ہو کہ آج یہ قیمت بڑھ گی اب سال یہی چلی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ان کو یاد آجاتا ہے کہ آج ہی ہونے لگا ہے کل وہ ہونے لگا ہے تو ہم اس کی قیمت بڑھا دیں اب جیسے پیٹرول پمٹس والے بھی ہیں ان کی بھی کئی پرابلمز ہیں جس طرح ریٹیل والا ہے اس کی بھی پرابلمز ہیں عوام بیچاری جو ہے وہ دونوں چکروں میں پس کون رہا ہے عوام اور اگر آپ اتنے ہی سو کالڈ کلو اکل بنتے ہیں آپ کو بہت سمجھ ہے حماد عزر صاحب جو بڑا لہرہ لڑا کے کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کی بات نہیں مانتے پھر سب کو پتا ہے کہ وہ کس کس کی سارے یہ لوگ مان لیتے ہیں اور جن کے ساتھ کبھی ہم بیٹھ کے دھرنوں میں بیٹھ کے اور کیا کیا کرتے تھے آج آپ ان کو جپیاں بھی لگاتے ہیں آج آپ ان کے ساتھ سب کچھ ہی کرتے ہیں بہرحال جو ٹاپک اس ٹائم ہے اس میں آپ دیکھیں حماد عزر صاحب کو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم غیر ضروری مطالبے نہیں مان سکتے یا تو اپنی بات کے اوپر قائم رہو نا آپ سب کو پتا ہے کہ آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں کال آپ نے کچھ اور کہہ رہا ہے ناظ بلوش سے اب آپ فرمائیے گا کہ یہ کتاریں لگ گئی ہیں اشیو پھیلتا چلا جا رہا ہے عوام کو تکلیف ہو رہی ہے گومنٹ ایسا لگتا ہے ایک سائٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ تھی ویا پوزیشن کو انجوائے کر رہی ہے عوام کا کیا قصور ہے دیکھیں عوام کا یہ قصور ہے کہ عوام کو جو ایک دھوکے میں رکھا گیا اور عوام بھی دھوکے میں آ گئی عوام بچاری جو ہے ہماری سیزی سادی جو ہے وہ اس غلط جو لوگوں کو امیدیں دکھائیں گئی ان کے چکر میں لوگوں نے شاید کچھ امیدیں وابستہ کر لی بات یہ ہے کہ اس وقت جو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے اس نے چار آشاریہ پچھتر فیصد جو ہے ساڑھے چار روپے بلکہ پونے پانچ روپے کے لگ بگ فی یونٹ میں اضافے بجلی میں مزید فی یونٹ میں اضافے جو انہوں نے ریکمینڈیشن دیا ہے گیس میں چار سو فیصد اضافے کے ساتھ نایاب گیس ملنے رہی پیٹرول کا سمی خان صاحب بہت ہی قابل اور بڑا اننامور ایک نام ہے ان کا شخصیت ہیں اور میں بہت ان کو اچھے طرح جانتی ہوں ان کا پیٹرولیوم ان کے ساتھ ان کی کافی جو ایجنسیز ہیں سے گہرہ تعلق ہے بات یہ ہے کہ اس وقت ہر شعبے میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں لوگ پریشان ہیں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے سات سو ارب کا منی بجٹ ابھی خود شوکر ترین صاحب فرما رہے تھے کہ ابھی منی بجٹ دیسمبر میں سات سات سو ارب کے ایک اور ٹیکہ عوام کو لگے گا پھر خود شوکر ترین صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے غلط فیصلوں کی وجہ سے پیٹرولیوم کے اندر اصافہ ہو رہا ہے ہم نے بروقت جو ہے جب ایل این جی نہیں لی بروقت ہم نے جب معاہدے ہم نہیں کرتے تو اس کا خمیازہ عوام کو بگڑنا پڑتا ہے فائنانس منسٹر has the audacity to come up on the TV show and say کہ یہ ہماری غوطی سے ہوا ہے یہ جو دو مہینے کی تاخیر ہم نے کی اس کی وجہ سے عوام پر پریشر بڑھ رہا ہے تو جس کا مطلب آپ ناکام ہیں آپ کی ان کمپیٹنس ہے آپ کی ناکامی ہے آپ کی کرپشن ہے اور کرپشن اس لیے ہے کہ وہی بلین ٹری سونامی آپ اٹھا کے دیکھ لیں کرپشن تو تب ہوتی نا اگر یہ مسئلہ کو حل کرتے پھر کہا جا سکتا ہے کہ کہیں سے کہیں سے نہیں 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 جو ہی تو بات ہے نا نا اہلی پلس کرپشن نا اہلی ان کی ہے یہ پہلے بھی نا اہلی اپنی مان چکے کیونکہ جب ایل این جی کے معاہدے ہونے تھے سب سے مہنگے ترین معاہدے انہوں نے کیے اور ابھی جو آپ نے آوڈیو لگائی ہے کہ جناب ملکی ستر سالوں کے اندر تیس ہزار ارب کا قرضہ لیا گیا اور اس کے بعد تین سال کے اندر مزید بیس ہزار کا قرضہ لیا گیا بیس ہزار ارب کا قرضہ لیا گیا اس کا اچھا پھر ان باتوں کو ایک طرف جب بھی ایک گورمنٹ آئی تھی تو ہر شخص پاکستان کا ایک لاکھ چوالیس ہزار اپے کا مقروض تھا پھر اس کے بعد آپ ان باتوں کو ایک طرف رکھ لیں بات یہ کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی آپ بات کرتے ہیں جہاں پہ سود کا تصور ہی نہیں تھا اور ہمارا آئین پاکستان کہتا ہے کہ جو حکومت آئی گی وہ سودی نظام کو ختم کرتے ہوئے اقدامات کرے اور انہوں نے جناب نے دوبارہ ڈیڑھ فیصد گئے سود میں اضافہ کر لیا انٹرسٹریٹ میں اضافہ کر لیا دیکھیں میں آپ کو بتا اس حد تک کوئی نہیں لے گیا تھا سود کو اس حد تک کوئی نہیں لے گیا تھا یہ پہلے سالے ہر حکومت افرٹ کرتی ان کی شریف میں تھوڑا سود جائز ہے میں کہتی سود حرام ہے لیکن آپ اس کو کم تو کریں آپ سود کو نیچے میں جانے کی بجائے آپ تو اوپر لے کے جا رہے ہیں آپ کیا بات کریں آپ اس نظام کو ختم کریں آپ اس کو پھر بڑھا کے اوپر لے کے جا رہے ہیں کبھی ساڑھے تیرا فیصد پلے جا رہے ہیں آپ کو اس پر والا کریں کہ جب آپ کی قومنٹ آئے گی تو آپ یہ سود کا سسٹم ضرور ختم کریں گی سبیش شاہب آپ کو پورے یو ایس اے میں جائے وہاں پہ انٹریسٹ ریٹ آپ دیکھیں کیا ہے آپ یورپ کا انٹریسٹ ریٹ نکال کے دیکھ لیں زیرو پوائنٹ فائز بھی پرسنٹ نہیں ہے بسیکلی کرنسی کی ویلیو سے ہوتا ہے یہ فرمایے گا باش صاحب کہ یہ دس دن پہلے سے نوٹس دیا ہوا تھا اور دس دن پہلے سے آپ کو بار بار گومنٹ کو کہہ رہی تھے اگر آپ نے نگوشیٹ کرنا تو سر پہلے کر لیتے آج عوام کو تقلیصوں نہ ہوتی چار پانچ دن بعد بھی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے مسئلہ تو مسئلہ پہلے حل کر لیتے آپ جو سب بہت شکریہ اس سے پہلے بھی جب پیٹرول کے کریشز ہوئے تو حکومتیں ناہل تھی ان کے پاس پیٹرول کا خسارہ ختم ہو گیا تھا پیٹرول کا سٹاک ختم ہو گیا تھا اور ان کے پاس پیسے نہیں تھے پیٹرول کے آج اللہ کا فضل ہے آپ کا خزانہ بھی بھراب ہے کیونکہ چوروں کا دور نہیں ہے کیونکہ تیس ارب دولر کے آپ کے پاس ریزر پڑے ہوئے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا نہیں تھے نمبر دو یہ کہ پیٹرول کے بھی سٹاک سفیشنٹ ہے کمپنی بلکہ چیز ہے ہم یہ لڑائی کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے آپ کے لیے غریب لوگ کے لیے لڑائی کرنی تھی دن سبیل پہلے سیٹل کرنی تھی اس میں میری گالتے سون لوں سر وہ سر تکلیف میں ہیں نا لوگ نہیں لوگ تکلیف میں بلکل لیکن یہ ہم لوگوں کے لیے لڑائی کر رہے ہیں ظاہر ہے وہ اس کا ایک پروسیجر ہے کہ ای سی سی کو جو ریکمینڈ کیا گیا وہ ای سی سی نے پاس کرنا ہے کوئی غیر قانونی کام اس طرح نہیں ہو سکتا اور جو ہیں پی ایس او کے یہ ہے سکول کے وہ پاپس کھولے میں تکلیف ہے لیکن تکلیف کا لڑائی کی وجہ جو ہے جو سب وہ عوام کے لیے لڑنے میں لڑ آپ رہے ہیں پٹرول پاپس والوں کے ساتھ پس عوام رہے ہیں عوام سے کیا قصورت ہے یہ آپ پوری اپنا جملہ صحیح کریں ہم عوام کے لیے پٹرول پاپس والوں سے لڑ رہے ہیں ہماری کوئی جنگ نہیں ہے اس سے سر پھر بھی پس عوام ہی رہے ہیں جن کے لیے آپ لڑائی کرتے ہیں ہم عام حکومت کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم ان کی طرح ہوتے ہمارے اپنے وزیروں کی آپ کی طرح شاہد خاکان صاحب کا آئیل کا کاروبار ہوتا اس طرح پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہم تو عوام کے لیے لڑے ہیں اب دوسری بات جو آپ نے کی میں آپ کی طرح کریکشن کر دوں سب لوگوں کی یہ جو آپ نے کرزوں کی بات کی ہے یہ صرف الفاظ کا گورت زندہ ہے صرف کرزوں پہ آئیں گے پہلے یہ پٹرول کا ہوگی نا بات اس میں کیا بات کرنی ہے اب عوام کتنے دن انتظار کرے دیکھیں اس کا ایک قانونی طریقہ ہے ایک سیٹ پیٹرن ہے ای سی سی جب تک اس کو اگنومک کوارڈنیشن کمٹی اپروو نہیں کرے ای سی سی کی میٹنگ آج سے پانچ دن پہلے نہیں ہو سکتی تھی دیکھیں میں چوئے صاحب حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان کو نیکوشیئیٹن ٹیبل پر ان کو رازی کیا جائے لیکن آخر میں یہ انہوں نے نوٹس ہی آتا ہے آپ کو انہوں نے کہا تھا فلان تاریخ کو ہم پٹرول پمپ بند کر دیں گے پاکستان یہ ایک طریقہ کار ہے جس کو ہم نے ڈسکرش کرنا ہے اور آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے عوام کی نمہینگی کریں اس مافیا کی نمہینگی نہ کریں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہم ان کے لئے لڑے آپ نے کہا تھا نا سر اس کے بعد کیا ہوا آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف کڑے کیا ہوگا اس کو آپ منافع کی بات ہے تو اس وقت میڈیا سے میری درخواست ہے کہ آپ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں آپ منافع خوروں کے منافع خوری کو کیسے کھڑا ہوں نہیں مطلب اس چیز کو کنم کریں ان کو ان کے ساتھ کو جو ای سی سی کا اگر آپ معاہدہ کر لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر نہیں دیکھیں ہم معاہدہ عام کر لیتے ہیں ہمارا کوئی قیم سے لڑائی تو نہیں ہے ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ منافع جائز ہو ہم لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں ہم ایک پورا ایک آپ کو پتا ہے یہ پاکستان میں بدکی سنگی سوال یہ ہے کہ ہر چیز مہنگی کر کے ہر چیز بے قابو ہے تو آپ اس کا مطلب یہ ہو کہ پرائم کسٹر صاحب پھر عوام کے ساتھ ہی کھڑے ہیں چینی مہنگی کر لو گیس مہنگی کر لو بلی مہنگی کر لو پٹرول جو غائب کر لو پھر عوام کے ساتھ کھڑے رہے ہیں آپ جارا سن لیں ایک آپ نے بات کی کہ ہم نے مہنگی گیس کی اور آپ نے آپ کو یہ بھی کرک کر لیں کہ شاید خاکان صاحب نے جو گیس کا معاہدہ کیا تھا وہ چودہ تیرہ آپ جانے دیں ایک اور دو باتیں مجھے کرک کرنے ایک تو ان کا معاہدہ تھا تیرہ شہریہ چار فیصد پہ ناز صاحبہ ہمارا معاہدہ ہے دس شہریہ دو فیصد پہ ہمارا سستہ ہے نمبر دو شوقت ترین صاحب کا جو بیان ہے وہ بلکل ان کا بیان نہیں ہے یہ غلط کوٹ ہوا ہے انہوں نے اپنی کریکشن کیا وضاعت کیا انہوں نے کہا کہ جولائے میں ہمارا ٹینڈر کینسل ہوا ٹینڈر کینسل کیوں ہوا چوہی صاحب کہ اس لیے کہ کمپنی اتنی تیجی سے قیمتیں بڑھئی ہیں وائلڈ مارکٹ میں کہ کمپنیاں بھاگ گئیں جنہوں نے ٹینڈر دیا تھا تو صاحب سٹیٹ کے ساتھ جب ایگریمنٹ کیا جاتا ہے کمپنیاں نہیں بڑھ گئی ٹینک نہیں چلتے یا ایٹم بام نہیں مارتے تو مجھ آئی ہو صاحب عوام سفر کر رہے ہیں نہیں عوام سفر کر رہے ہیں تو عوام بھی مجبوری ہے پول دنیا میں جائز میں جنگیاں کر سکتے ہیں عوام کے لیے مجبوری ہے عوام کو حوصلہ کرنا چاہیے جاہاں پہ عوام پہ مجبوریاں آتی ہیں تو حکومت سبسیڈیز دیتے ہیں حکومت سہولت پیدا کرتے ہیں آسانیاں پیدا کرتے ہیں عوام کے لیے آج تیس ہزار روپے کمانے والا شخص نہیں دے سکتے آج بلکل اسی لیے آج بلکل اپسی بلکل نہیں اگلے چھ باہر کے اندر جو سکل آئے کم ہے یہ کاف اندازہ نہیں ایک سو بیس روپے پہ ڈالر تھا حکمران چور تھے اور کہا جاتا تھا ایک روپے اگر روپے کی قدر گرتی ہے اور ڈالر جو ہے اس میں زافہ ہوتا ہے کرنسی میں ہماری ریوییشن ہوتی ہے تو اربو روپے کا ہمارے قرضوں پہ امپیکٹ پڑتا ہے آج ایک سو پچکتر پہ بھی آپ کو ڈالر نہیں مل رہا مارکٹ کی اندر تھانکس ٹو یو پیپل یہ آپ لوگوں کی بدولت ہوا ہے جن کو آپ چور کہتے تھے وہ تو جیسے تیسے کر کے ایک سب بیس پہ روک کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک بات ہے پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا کاروپار کوئی نہیں ہے اور چور بھی نہیں نیت بھی نیک میں ہمیں اس ٹھیک کر رہا ہوں ٹھیک ہے بات یہ ہے اب آپ رہنے دیں میں سیزی سے پہلے ہوں آپ رہے ہیں خبے سجے بٹھا کے جو رکھے ہوئے ہو آپ نے اور بڑے بڑے جو ہے وہ انڈسٹریلسٹ سامنے بٹھا کے رکھے ہوئے ہو کانفلیکٹ انٹرسٹ کی برمار چاروں طرف آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کونسی کمپرمائز حکومت ہے کابینہ بنا کے رکھی بھی ہے کہیں کسی کو کہاں مکمکہ کر کے رکھا ہوا ہے کہیں کسی کو جوڑ توڑ کے چار مانگے تانگے کی سیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھی آگے پیچھے ہو گئیں تو حکومت کھسک جائے گی بے ساکھیوں پر تو حکومت کھڑی ہے تو اس لیے سب کو منا کے رکھنا ہے کہیں خاموش ہونا ہے کہیں کڑوا گھونٹ پینا ہے کہیں بوزار کو بھی چلانا ہے رمینہ صاحبہ دیکھیں بوزار کو بھی چلانا ہے تو کہیں خسرو بخیار کو بھی چلانا ہے تو کہیں اسی طریقے سے جو ہے معاملات انہوں نے چلانا ہے گومت ایسی چلانا ہے بتائیے پھر نیا اور تبدیلی کے جو سفر تھا اس کا یہ اگر اختتام ہونا تھا تو پھر مجھے تو افسوس ہے مجھے حیرت ہے رمینہ صاحبہ دیکھیں گومت کے لیے بڑا آسان تھا کہ پیٹرول پانس کے مالکان جو انہوں نے طالبہ کر رہے تھے اسے دو تین روپے بڑھا کے چار روپے سے سات روپے کر دیتے اور یہ کرائیسز ختم ہو گیا تک کرائیسز ہوتا ہی نہ اور یہ پاسن کر دیتے ہیں عوام کو تو عوام کے لیے لڑ رہے ہو تو آپ ان کا ساتھ نہیں کم اس کم بہت اچھا لڑ رہے ہیں میں تو لگ رہا ہے ڈبلی ڈبلی ایف لڑ رہے ہیں دیکھیں شاید کوئی کوئی ٹروفی آجائے ان کو خود بھی بتا ہے حل موجود ہی نہیں ہے اب بھی آپ نے دیکھا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ خود ہم سب کو بتا ہے کہ دس دن پہلے جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے اویر کیا انہوں نے علام کیا لگو لڑ گرمیرش کر لے آپ نے بار بار آپ کہہ رہے ہیں ہم تو عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ کون سی عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں آپ نے عوام کو تنگ کر کے رکھا ہے ایکچل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو خان صاحب نے ایک لائن فرمائی تھی نا عوام کے لئے کہ سکون جو ہے وہ قبر میں ملنا ہے ایکچلی تو انہوں نے قبر میں بھی نہیں سکون رہنے دینا کیونکہ ظاہر اللہ معاف کرے جب مردہ مرتا ہے اس کو بھی پانی سے نلانا ہوتا ہے اس کے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے انہوں نے تو وہ بھی وہ کہتے ہیں نا جینا بھی مہنگا مرنا بھی مہنگا اور مرنے کے بعد کا عمل جو ہے وہ بھی انہوں نے عوام کے لئے مہنگا کر دیئے بلکہ نہ ہونے کے برابر کر دیئے اس لیے جہاں تک نیگوشیشن کی بات ہے آپ تین سال کی ہسٹری نکال کے ان کی دیکھ لیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ جو شوکترین صاحب ہیں وہ جو بہت کل بڑا ایک چیرہ وہ مخصوص سا بنا کہ بڑا سپارٹ سا وہ بات کرتے ہیں اور وہ اپنی بات کی وضاحت دے رہے ہیں یہ کس قسم کا وزیر ہے شوکترین جو ہے آپ یہ دیکھیں ان کی حالت اور حالات ہے کیونکہ اس ٹائم شوکترین بات کرتے ہیں یہ کہتے ہیں انہوں نے نہیں کہا ناز ایک اور مسئلہ بھی ہے ایکچلی ان کو اس ٹائم بس ذہن میں ہے کہ سینٹ کا الیکشن بھی تو ان کا شد آرام پالوں نے سینٹ سے دلانا ہے میرے خیال میں اس قسم کی چل دیا اور دوسری بات ایک چیز ایک چیز میں ضرور کہوں گے جو شاید کا کانباسی صاحب کی بات بارور کرتے ہیں ان کی شروع سے ہی کاروبات ہے آپ بھی تو دیکھیں آپ کی تو اردگیر آپ نے پتہ نہیں کون کون سے وہ کہاں کہاں سے آپ لوگوں نے امپورٹ کر کے چیزیں یہاں پر لے کر آئے ہیں کوئی جس کو آپ کسی کو ٹوریزم دے رہے ہیں کسی کو کچھ دے رہے ہیں اپنی طرف میں آپ دیکھ رہے ہیں چیزیں نہیں لوگ ہیں اور اچھے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں نہیں نہیں ساری I'm very sorry to say کیا ایفیکٹ آج تک آپ کو نظر آیا ہے ہم لوگ بہت ساری انٹرنیشنل جگہوں پر بھی جا کے دیکھتے ہیں ہر جگہ ایک ہی رونا ایک ہی کام آپ چلیں ہم لوگ دونوں جماعتیں ہیں باقی کے سب لوگ آپ ماننے کیا مخلط ہے آپ مجھے بتائیں تین سال میں ان سے کیا ہوا ہے کہاں پہ یہ گراف لے کے گئے کہاں پہ کسی ایک ریزولز بڑے ہائی ہیں پاکستان کی ہیسٹری میں پہلی بطور ترٹی بلین ڈالر ہے کس گریب کی زندگی کو تین سالوں میں آپ نے سکت سانس کسی کو آنے نہیں دیا آپ جینہ آپ لوگوں نے حرام کر دیا آپ بھی آج کہتے ہیں ہم عوام کی لڑائی لڑ رہے ہیں آپ عوام کا تقدیلی کو تباہی میں بدل رہے ہیں بریک لڑ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کے پاس سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے نگوشیریٹی کرنا ہوتا ہے تو بھائی صاحب ایک ہفتہ پہلے کر لیا کریں یہ ایک خواری کے بعد جب پورے پاکستان کے اندر ایک بخار ہو جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جب فل پریشر میں ہوتے ہیں تو آپ ساری باتیں مال لیتے ہیں سرنڈر کر دیتے ہیں باقیادہ جو فواج حضی صاحب کہتے ہیں تو آپ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ وہ وقت آئے جب آپ سرنڈر کریں اور پھر آپ معاہدہ کریں چھوڑی سوڑے کے بعد دوبارہ آذر ہوتا ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدی ابھی صاحب آپ نے یا اگر مذاکرات ہی کرنے ہوتے ہیں سر تو اتنا خوار کیوں کرتے ہیں سر کیوں وہ یہ چاہتے ہیں لائنے لائنے لگ جائیں لوگوں کی میتیں سڑکوں پہ پڑی ہوں سڑکیں بند ہو جائیں پھر آپ مذاکرات کریں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آئیڈیل پوزیشنگ یہ ہی ہوتی ہے لیکن حکومت ہے اور حکومت نے جو بھی کارباری لوگ ہیں ان کا بھی خیال کرنا ہے لیکن عوام کا بھی خیال کرنا ہے ایک تو بات یہ ہوگی اور آپ نے جیسے کہہ دیا کہ امید ہے انشاءاللہ کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا دوسری آپ نے ایک بات کی جو بڑی ضروری ہے جو آپ شہباز صاحب نے شاید پریس کانفرنس بھی کی اور کرزوں والی بات تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں آپ بار بار کرزوں پر کیوں جانا چاہتا ہوں اس لیے کہ وہ بات ضروری ہے اس کا جواب سنیں بات ہوگی کرزوں کے جو جیسا بات یہ ہے کرزے ملک کے دو وجہ سے بڑھتے ہیں بیرونی کرزہ بڑھتا ہے آپ کے بیرونی خسارے کی ویسے اندرونی کرزہ بڑھتا ہے اندرونی خسارے حکومت کا جو بزنس ہے حکومت پیسے کماتی ہے اور خرچ کرتی ہے تو جو بیس ارب ڈالر کا خسارہ تھا وہ کرزہ اتنا چاہیے تھا باہر کا اور وہ اگر زیرو ہو گیا تو آج کرزے کی ضرورت نہیں ہے زیرو ہو گیا جی زیرو ہو گیا اندرونی کرزہ ہوتا ہے بجٹ کے خسارے کی ویسے حکومت کی عاملی ٹیکسوں سے آتی ہے اور حکومت خرچہ کرتی ہے اور اس کا جو خسارہ ہے یہ دونوں خسارے ختم ہو گئے اب ذرا مجھے پیسے آج جو پرائیمیسٹر صاحب نے کہا ہے آج پرائیمیسٹر صاحب نے کہا سر آج پرائیمیسٹر صاحب نے کہا تازہ ترینوں نے کہا کہ جب برامداد بڑھتی ہیں تو دیفنیلی اس کے ساتھ جو کشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا بڑھ جاتا ہے میں اسی پیار ہوں میں یہ پوائنٹ سمجھا رہے گا لوگ کو جو یہ کرزہ بڑھنے کی بات کر رہے ہیں وہ کرزہ بڑھا ہے ڈیویلویشن کی ویسے وہی کرزہ تھا نہ کرتے نا آپ ڈیویلویشن جو صاحب حل ہی نہیں ہے جب آپ کا بیس ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا تو آپ کی ڈیویلویشن ناگزیر ہے وہ ناگزیر تھی اگر آپ نے روک کے رکھا تو اس کا نقصان کیا ہوا کہ پانچ سال آپ کی ایکسپورٹ پچیس ارب ڈالر سے نیچے رہی آج اگر سنیں آج آپ پاکستان اس لیے مضبوط ہے ایکسپورٹ تیس ارب ڈالر ہے ریمیٹنسز تیس ارب ڈالر نہیں ہے ایکسپورٹ تیس ارب ڈالر کی طرف جا رہی ہے اگلا جو ایک سال ہے ریمیٹنسز تیس ارب ڈالر اور سات ارب ڈالر کی آپ کی سروز وہی ٹارگٹ ہی نا انشاءاللہ پاکستان اس سال سکسٹی سیون بلین ڈالر کمائے گا سنیں ایک ٹارگٹ تھا آٹھ ہزار ارب ڈالر روپیہ ٹیکس جمع کرنے گا اس بات کا جواب دے دیں اور ایکسپورٹ پاکستان کی پاکستان لیڈ کرے گا آج اگر ہم سکسٹی سیون ارب ڈالر کمائیں گے اور سکسٹی ایٹ یا سکسٹی نائن خرچ کریں گے تو پاکستان کا خسارہ ایک دو ارب ڈالر تک آجے گا پاکستان کو جو نواز شریف کی حکومت ڈوبنے پر چھوڑ گی تھی آج ہم نے بچا یعنی اگلے دو سال انتظار کریں سر آج جو پرائیمیشن صاحب نے کہا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ جب رامداد بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو نا وہ بھی بڑھتا ہے کہا تھا نا تو اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ جب ان کا دور تھا تو اس وقت 5.8 جب پاکستان کے جی ڈی پی گروت تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھیک تھے پھر تو آپ کی اکانومی غلط دی 5.8 پرسن سے 20 ارب ڈالر کا خسارہ اور 4 ارب پہ 2 ارب ڈالر کا خسارہ مجھے بتا دیں کون سے یہ آپ خود ہی اپنا فارمولہ لگا لیں اگر 4 پرسن کی گروت ہے اور 2 ارب ڈالر کا خسارہ اس میں مہنگائی آئی ہے لیکن آج آپ ملک کا مضبوطہ بیویوشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ کرتے تو پاکستان کی اکانومی اچھی نہ ہوتے آپ یہ دیکھیں کہ ان کا حال بھی وہ ہے جو ویلہ ٹپاؤ لوگ نہیں ہوتے یہ وہ لوگ ہیں آج کا دن گزار لو کل دیکھ لیں یہ کیا ہوگا ایک بات دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں یہ لوگ تشریف لے کر آئے اپنا پورا تشریف آوری کا جو ٹوکرا یہ لوگ لے کر آئے تھے عوام کے اوپر انہوں نے آ کے جو نمودہ روئے یا لائے گئے ہیں جو بھی ہوا آپ دیکھیں پہلے انہوں نے کیا رونا رویا ہم تو آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہی نہیں ہمیں جانا ہی نہیں ہے یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا اور پھر ہم سب نے دیکھا کہ ان کو جانا بھی پڑا اور آج تک ان کی نگوشیشن ہی نہیں ختم ہوئی کہ means they are not well planned they are never well equipped نہ ان کے پاس اچھے نگوشییٹرز ہیں نہ ان کے پاس اچھے لوگ ہیں اس طرح سے کام کرنے کے لیے یہ اپنی ناہلی کو جس طرح مرضی گھما کے کر لیں وہ جو تبدیلی تبدیلی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کے پروگرام میں بیٹھے بیٹھے وہ نکالا ہے تے سے یہ لوگ تباہی لے کر آئے ہیں بے سے بربادی اور دال سے دردناک دہلا دینے والی غربت جو ہے وہ یہ لوگ لے آئے ہیں اور انہوں نے لاغر کر دیا اور یہ ان کا بڑا فیورٹ ہے کیونکہ یو ٹرن ہے اس کے اندر ہر بات میں انہوں نے جو ہے وہ ٹرن لے نا اور غرور کی انتہا ہے کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کلو اکل ہے اور جہاں تک یہ بات کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے تین سال میں آپ سے آج تک آپ یہ بڑے بڑے جو نعرے لگا رہے ہیں وہ تو کرونا نے آپ کو موقع دیا چلیں اس میں آپ کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کیا آپ نے اس پر بھی کئی جگہوں پر پریشانیہ لگا دی ہر چیز پر آپ ٹیکس بھی بڑھاتے ہیں ایک بات ہے جو بھی ایشو ہے نا اس کی روٹس ہمیچہ پاکسا مسلم لیگ نون کے پاس نکلتی جا کے گیس کا ایشو ہے بجلی کا ایشو ہے پیٹرول کا ایشو ہے ڈالر کا ایشو ہے جہاں پہ بھی جائیں یہ نا پاکسا مسلم لیگ نون آگے میں ایک چیز اس کو آپ کہہ دوں دیکھیں وہ مسئلہ اس لیے ان کو لگتا ہے بار بار یہ لوگ جو نون نون کے کہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے نون لیگ نے کام کیا اور سب کو نظر آیا ہم نے ہر بڑے سے بڑا کام بھی کیا کام کیا ہر چیز کو جو ہے وہ کیا کوئی کچھ کرتا ہے تو نظر آتا ہے ان کے پاس کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے جب کچھ کیا ہی نہیں تو اس پر کہیں گے کیا نا سیو ہے ایشو یہ ہے کہ دیکھیں چھے ہزار ارب کرزہ تھا پاکستان کا جب پاکستان پیوز پارٹی کی گورنمنٹ آئی دس ہزار ارب آپ نے اس وقت انکریز کر کے سولہ ہزار ارب پر کر دیئے ہے کہ جن حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی اس وقت ملک دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا اس وقت آپ کو پتا ہے سوات آپریشن بھی تھا اور اس کے علاوہ دو سپر فلڈ بھی سپر فلڈ دو آزار آٹ کا سپر فلڈ آئے تھا اور بہت برے حالات تھے اس وران اس کے باوجود ہم نے بی آئی ایس پی جیسے پروگرام دیا اور ویل فیر کا پروگرام سوشل نیٹورک کا پروگرام جو دنیا بھر میں اپریشیٹ کیا جاتا ہے وہ ان کو بھی اتنا پسند آ گیا کہ انہوں نے اس کا نام بدل کے احساس کر دیا تو وہ پاکستان کا پروگرام ہے جی لیکن وہ پروگرام پیپلز پارٹی کی دورے حکومت میں آئے دنیا میں تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں انتہا کو پہنچ چکی تھی تب بھی ہم نے اتنا عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا دو روپے کی وجدی پر یونٹ ملتی تھی لیکن حکمران کو یہ اب بھی چور کہتے ہیں آج جب تجاوز کر گئے پچاس ہزار ارب سے اوپر کرزیں تجاوز کر گئے ہماری جی ڈی پی جو ہے اس کا نائنٹی تری پرسنٹ جو ہے اگر آپ لگائے تو یہ واجبات اور کرزاجات ہیں یہ کہاں سے ہمارے کریں گے ابھی آپ نے جو فیکٹر فگرز بتائے کہ ایک لاکھ چودہ ہزار روپے ایک لاکھ چودہ ہزار کے اوپر جو ہے دو لاکھ پاکستانی کرزیں مقروض تھا دو لاکھ پاکستانی کرزیں مقروض تھا یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جا کے بھیک مانگتے ہیں ہم نے اس کچکول کو توڑ دینا ہے انہوں نے تو کچکول کو اتنا بڑا کر دیا اس کو تو دیکھ جتنا سائز بنا دیا کچکول کا انہوں نے ابھی دو سال ہیں اب مزید آئی ایم ایف کے تمام پوری کرتے کرتے توڑ دے اس کو ابھی مزید آئی ایم ایف کے ترمز ان کنڈیشن کے اوپر بوجھ کے تلے عوام کو دبا کے یہ جو کرنے لگے ہیں یہ ایک سوسائیڈل مشن پر ہے باش صاحب آپ کے پاس پھر ایک سوال چھوڑنا ہے بریک میں نے لینی ہے یہ پوری اپوزیشن آپ سے اتنی مایوس کیوں ہے اور صرف یہ نہیں ساری عوام ہی مایوس کے نہیں ساری عوام ہی مایوس ہے اور آپ کے اپنے ارکان کیوں مایوس ہے اور آپ کے کیمرٹ کے بوزہ کیوں کیوں مایوس ہے آپ بھی مایوسی نہیں آگے اور ہم پورا ہی نہیں تھا ہوتا آپ عوام میں جائے تو آپ کو پتہ چلے اور عوام کی تنی بھی حالت کیلئے آپ مایوس ہی نہیں ہیں یہ عوام میں جائے بریک ہے وہ دوبارہ ضرورت پرنامہ دوبارہ خوش آمدی اب باش صاحب یہ ایک مایوسی کیوں ہے ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز بھی آپ کے کابو میں نہیں ہے کوئی بیض ہے آپ خان کو دیکھ لیں صرف کابو میں نہیں ہے گیس کو دیکھ لیں کابو میں نہیں ہے پیٹرول کو دیکھ لیں بجلی کو دیکھ لیں چینی کو دیکھ لیں گندم کو آٹے کو دیکھ لیں اور لان آرڈر کو دیکھ لیں ہر چیز ایسے لگتا ہے جیسے گورنمنٹ کی گرفت سے باہر نکل گئے ایک چیز واقعی ہے گورنمنٹ کی گرفت سے باہر نکل رہی ہے وہ ہے بجلی اور بجلی کا کیا ہے پیپلز پارٹی اور نولی نے معایدے کیے سر ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں سر سوچھے سب اگر مجھے بات آپ نہیں کریں آپ خود مایوس ہوئی سے مایوسی پھلا رہے ہیں ساڑھے تین سال کیا کہہ سکتے ہیں حکومت نے ان لوگوں نے انکریمنٹل معایدے کیے اور پندرہ پندرہ سال کی سوورنگ گیارنٹی تھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کیسے بات نکلے ہیں آپ مجھے بتاتے ہیں کیا کریں اگر آپ کی ریاست کی گیارنٹی ہے اور زرداری صاحب اور نوازی صاحب نے جو بھی اس سے کمایا ہوگا وہ تو اللہ جانے ہمیں تو آج اس کا برنٹ سیز کرنا پڑا ہے کہ ہم جناب وہ اس کے پیسے بھی دے رہے ہیں اور وہ انکریمنٹل معایدے ہیں ساڑھے چار چار سو عرب روپیہ ہم نے اس کا دینا ہے کس نے معایدے کیا تھا سر وہ کس نے معایدے کیے سوال ہے پیپلز پارٹی نے کیا نا سر نون نے جارہ کیے نون لگ نے کیا نا سر تو اب اس کو روائز کب کریں گے آپ جب سب دیکھیں معایدے روائز کرنے کی بات یہ ہے انٹرنیشنل کمپنی ہیں ان کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے اور بھی کاروبار کرنا ہوتا ہے اگر کوئی لوگوں نے پیپلز پارٹی نے کیا تھے تو وزیر خزانہ کون تھا اس پر یہ دیکھیں سوال ہے سر آپ سنے ذرا معصوم سا سوال ہے اب آپ سوال کے جواب دے کوئی بھی معایدہ وزیر خزانہ نہیں کرتا تو کون کرتا کبنٹ کرتی ہوتی ہے وہ کبنٹ کا ایک بیچارہ ممبر ہوتا ہے آج کے آج کے تمام فیصلوں کے ذمہ داری عمران خان پہ ہے پچھلے تمام فیصلوں کے ذمہ داری نواز شریف پہ میں ہمانے کے لئے تیار ہوں کسی وزیر خزانہ کی حیثیت نہیں ہے وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کو فیصلہ کریں رہا ہے اصل عمر صاحب کو آپ رکڑتے رہے ہیں نہیں جو دیکھیں کہ وہ آئی ایم ایس کے باپ لیٹ گئے ہیں جو کہتے ہیں لیٹ گئے ان کو جلدی جانا چاہیے تھا اس کی وجہ صاحب باقی جو کردوں مالی یہ افواہ پھلا رہے ہیں جو اصل عمر صاحب کو تو پھر آپ کہتے ہیں تیکسوں کی عامدنی پانچزار ارب ہے اور تین ہزار ارب ان کا حمصود دے رہے ہیں بتائیں عام کے لئے کیا پہتے ہیں سیر یہ جو پیسہ ہزار ارب یہ جو سر احل بنے یہ جو پروپٹیاں بنی انہیں سے بنی ہیں وہ آپ پتہ کریں ابھی تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو سامنے نظر آئیے تو آج آپ بجلی کا حمد تانہ دیں بجلی جب مہنگی ہو لوگ نوازشی شب کو دعائیں دیں ان کو تو ویسی نہ تانہ دیں ایک بات کرلوں یہ جو ہم یہ باتیں سنتے ہیں یہ ریٹریکس ہیں صداقت باسی صاحب ریٹریکس نہیں ہے حقیقت ہے انہوں نے یہ کیا ناس آتا بدلی نہیں پڑتی اب حقیقت ہوتی ہے تو بدلی نہیں پڑتی نہ صحیح بات ہے میرے اس موقع میں جو بھی خرابی ہوگی ذمہ دار آنے آج تک یہی ذمہ دار ہیں مجھے صرف سوال مجھے ناس سوال کا جواب ہے تین ہزار ارب کی جو ہم نے سود دینا ہے یہ آئی ایم ایف کے صاحب یک ہے سر ابھی جو سپیل آئے گا میں گائی کا سوال اے سال ہوں سوال ایک من سور کہ benefiting میں ظاہر میں کوئی اباسی صاحب میں شور مچاڈا ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ بہت بہت اسے بول loose یہ صرف اللہ تعالی rep ایک ارب ڈالر یو شر ایک ارب ڈالر آپ نے انتہائی افسوس ہے کہ آپ نے ایک ارب ڈالر کے ایرز یہاں پہ ساٹھ پرسن میں گئی بڑھا لیا صاحب یہ ایک ارب ڈالر کا پاکستان کی چار دن کی آمدنی ہے اس کے لیے آپ نے پورا ملک بروا کری آپ ان سے کہیں کہ ساری باتیں چھوڑیں ساری باتیں ایک طرف کہیں انہیں کہ صرف وہ بتا دیں کہ جو دوائیوں کا ایک دم ریٹ بڑھا تھا اور جو ان لوگوں نے عبادہ کیا تھا کہ بیت المال میں جائے گا وہ ہوگا وہ اس محصوف کو سزا ملے گی صرف اس کا عبادہ رہے ہیں باس کرتے ہیں شاید خطان عباسی اور ہماری کیمپنٹ کو خود رونے ہونے چھوڑ دیں ہم لوگوں نے اس کو جائے آیا آپ نے تباہ کیا آپ نے چینج کیا رہا باس کرتے ہیں آپ کو وزارت تب بھی ملے گی آپ کو زندگی رہا وزارت آپ کی پارٹی آپ پر دیتی آپ کی پارٹی پھر بھی وزارت دیتی نہیں نہیں میں حکومت کرنو انہوں نے کشاف کیا ہے کہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس سے دوائیوں ملے گی دوائیوں نہیں ملتی سارا ہیلتھ کارڈ اگر یہ خاص بیماریا خاص بیماریا جو تمہار کی اور دل کی ہے میں آج صداقت اقباسی صاحب کی زبانی یہ بھی الزام سننا چاہ رہی ہوں چلیں یہ بھی ہم پہ ڈال دیں کہ کوویٹ کے فنڈ میں جاہرہ پھیری ہوئے ریگولارٹیز اس کا مطلب ہے پاکستان دنیا میں بیسٹ ہے آپ تاریخ کریں یہ جو یہ تاریخ کریں امران خانہ بیپر سے بیسٹ مینج کیا محاشی طور پہ ملی کلی رنگ روڈ کرپشن کیس ہم نے پکڑا ہم نے پکڑا ہم نے اپنی حیifice سرپ وہ ہیپسی ہے بلیانٹری چلانمی بھی انٹر الے بلیانٹری چلانمی بھی آپ کرپشن ہر پہ ہم پہ دال دیں ہیلی کھپتر کیس ہم پہ دال دیں ہیلی کھپتر کیس ہی کھپتر کیس ہی لیے خانہ بے گا اسمان برزاد اور محمود خان پہ ہم تارے دیں ہپر چیم آپ کے پاس ne فیسٹ وہاپ وس 같아요 ساٹھ پشنگ اس کیچا ہے ایک ڈیٹھ سار روپہ کا پنجاب لیا ہے یہ ایک جبارہ ہے یہ خواتی سے کیا میرے جمعہ جاتا ہے اسمان گلدار جو پورے پنجاب کو ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے یہ کونچہ ہیلتھ کارڈ دے رہا ہے یہ آپ آتے کر رہے ہیں دینگی اس سے کمر نہیں ہو رہا دینگی سے لوگ پڑھ رہے ہیں جو دینگی پہ کام ہوئی لسن نکہ بازی آپ چیز چیزتے آپ تو بہت زیادہ سچ نہیں ہو سکتے بس کر دیں مقابلے کی سکتے ہیں مقابلے کی سکتے ہیں اس کا واقع مقابلہ ہو سکتا ہے پنجاب میں اس کی چاپی گیاں رہے ہیں پنجاب میں گورننس کی پساپ ہے آپ کا پارے گرہ رہے ہیں عوام کو بجلی مہنگی گیس بجلی مہنگی ہر پر کے لوگ جو آپ مقابلے کی سکتے ہیں پریڑک سکتے ہیں یکم یکم زیادہ مالی موшь موش خاندان کو دس لاکھ روپے کا علاج اس penalties دنیا جی اس سے پہلے احساس سنے میری بات سنے یہ انقلاب ہے یہ سلام ہے آپ میری بات سنے مہن کروں اچھوڑا سا دریں آپ بلگیاتی الیکشن سے پہلے یہ پنجاب میں سویپ کریں گے بلگیاتی الیکشن سے پہلے این نے ایک سو تیتیس پہ اپنا مید وار تو دے رہے مید وار بھی دیکھیں سٹریٹیجی چیک کریں اوہ غلطی ہے جیسے شاہدار کی اپیش کر دیں جو بھی ہماری غلطی ہے آپ چوائس اپ پیپل دیکھیں آپ کی غلطی ہے کرزوں کی آپ کی غلطی ہے کرپشن کی آپ کی غلطی ہے بجلی کے مہنگ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے نام کو کرپشن بھی لگایا لیں یہ پانچ یاد رکھ لیں اور سکارڈ اور ایک پاس سکارڈ اور ایک سکارڈ اللہ اسم سے رہت کرے اور ایسے لوگوں سے نجات دیں ایک چیز تو بڑی اچھی ہے جو وزیر ان کے پاس ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے جب آپ کے پاس آجاتا ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے اللہ حافظ اور آپ کے علی خانوں کے کسی مسئیبت سے محفوظ رکھیں اللہ حافظ